پڑھئے آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت و سوانے کو مولانا محمد نافع صاحب رحمت اللہ علیہ پروسی ملک کے محقق عالم ہیں رد شعیت پر بڑی زبردست کتابیں ہیں مولانا محمد نافع صاحب رحمت اللہ علیہ بنات اربعہ ان کی کتابیں سیرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھئے آپ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب منصب امامت پڑھئے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم کی کتاب حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق وہ لوگ بہت نادانی کر رہے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اقتدار کی بھوک رکھنے والا سمجھتے ہیں اقتدار کی حوص رکھنے والا سمجھتے ہیں نہیں نہیں صحابہ پر تنقید نہیں کی جا سکتی ہے وَكُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ اللہ تعالیٰ نے سب کے لئے جنت کا وعدہ کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ ان سے راضی ہو چکا وہ اللہ سے راضی ہو چکے وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ دسیو آیتیں ہیں جس میں بلا استثناء صحابہ کے لئے مطلق عدالت کا اعلان کر دیا گیا مطلقاً عدالت کا اعلان کر دیا گیا وہ معصوم نہیں تھے محفوظ ضرور تھے ان سے گناہ ہوئے ہیں لیکن وہ گناہ پر باقی نہیں رہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ امارت کا زمانہ ہے امارت راشدہ اور امارت صالحہ اور بادشاہت کا اسلامی نمونہ اگر کسی کو قرار دیا جا سکتا ہے تو حضرت عبیر معاویہ کو قرار دیا جا سکتا ہے یہ منصب امامت میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کارنامے ان کے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا کام لیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حدود سلطنت میں توسیع ہوتی رہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں آپ نے یزید کو تیہ کر دیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو تیہ کیا اور یزید کی حقیقی صورتحال سے حضرت معاویہ ہرگز واقف نہیں تھے اس کا کبوتر بازی کا کھیل اس کا بینمازی پن حضرت معاویہ نہیں جانتے تھے اگر جانتے تو ہرگز اسے خلیفہ نہ بناتے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلحت اسی میں سمجھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنائے تاکہ ان کے خاندان کے لوگ بنو امیہ کے لوگ ماحول خراب نہ کر دے کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو جائے یزید کو دیکھ کر شاید وہ لوگ خاموش ہو جائیں گے یزید کو تیہ کر دیا اور وہ تیہ کرنے میں اگرچہ طریقہ نامناسب قرار دیا جا سکتا ہے لیکن وہ اپنی نیت میں مخلص تھے اس کی ایک دلیل آپ ممبر پر دعا کرتے ہیں اے اللہ میں نے یزید کا انتخاب صحیح کیا ہے تو اسے زندہ رکھ اور اس کو خلافت امارت کے دن بتا اگر میں نے نا اہل ہوتے ہوئے تیہ کیا ہے تو اے اللہ یزید کو موت دے دے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے مخلص تھے اعلان کیا تین جمعہ تک المالو مالونا والفیعو فیعنا مال تو میرا مال ہے میں جو چاہے کروں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تیسرے جمعہ اعلان کیا ایک بڑے میاں آئے معاویہ مال تمہارا نہیں قوم کا ہے تم جہاں چاہو وہاں نہیں جہاں پر شریعت کی مسئلہت ہوگی وہاں خرچ کرنا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اترے بڑے میاں کو اکیلے میں لے گئے بہت روئے جس امیر کے سامنے حق نہ کہا جائے وہ امیر کا جہنمی ہونا یقینی ہے تین جمعہ سے میں اتنی غلط بات بول رہا ہوں کوئی مجھے روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے تو مجھے ڈر لگ گیا کہ میں جہنمی ہوں لیکن آپ نے مجھے ٹوکا اور آپ نے مجھ پر نقد کیا آپ نے مجھے لگام دی اب مجھے امید ہے کہ شاید میں جہنمی امیر نہیں ہوں حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا دہ میسج میڈیا کے تمام شوزل چینلوں سے جڑے جیسے جوش موج انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب